لاہور میں آندی اور توفان بارش کے بعد گرمی سے ریلیف تیز ہواوں کے باعث کنال روڑ گل بلگ زہور الہی روڑ پر درخت اکھڑ گئے موڈل ٹون لنک روڑ پر پلازا کے شیشے ٹوٹ کے آٹھ افراد زخمیں بوندیں برستے ہی لیسکو کے درجنوں فیڈر ٹریپ کر کے چونگ سمیت کے علاقوں میں بجلی پند محکمہ موسمیات نے 6 جون تک گرد دالون ہواوں اور بارش کی پیش کوئی کر دی سرکاری ملازمین اور پینچنرز کے لیے چھکبر تنخواہوں میں بیس پینچن میں پندرہ فیصد اضافہ دچویس بنیادی تنخواہ پر نہیں ایڈھاک ریلیف کی مط میں اضافہ ہوگا محکمہ خزانہ نے حکومت کو تجاویز دے دی پنجاب کا بجٹ اچلاس بارہ جون کو ہوگا آئندہ مال سال کے بجٹ کا حجم تاریپن کھرب نوے عرب ہوگا وفاق سے تین ہزار ساتھ سو عرب بلنے کی توا لاہور کی ری ویمپنگ کے لیے 71 عرب 66 کروڑ روپے منزور شہر کی 866 سکیمیں مکمل کی جائیں گی نکاسی آم، سٹریٹ پلائیڈز، پارکز کی بحالی شامل میچوپولیچن کارپوریشن کی 449 سکیموں کے لیے 58 عرب 90 کروڑ کی منزوری واسا کی 418 سکیموں کے لیے 12 عرب 76 کروڑ شامل عزیر اعلی نے ڈی سی لاہور جاکیا حیدر کو تاسک دے لیا پہلے فیز میں لاہور کے چھ زومز کے لیے ترکیاتی فنڈ منزور چیف منسٹر حمد کارٹ پراجیکٹ کی منزوری سپیشل افراد کو تین سال کے لیے مہانہ وظیفہ میں لکھا وزیراعلا مریم نواز نے وظیفہ چھ ہزار سے بڑھا کر ساڑھے سات ہزار روپے کر دیا تیسٹار سپیشل افراد مستفید ہوں گے پنجاب حکومت کو سو روزہ کارکھردگی بھی جاری بیس کلو آٹر کا تھیلہ تیرہ سو روپے سستا ہوا میڈیسن فری ہوم جلیوری کو یقینی بنا گیا طلبہ کے لیے بائیکس کسان پیکیج اور فیلڈ افراد پراجیکٹ شروع کیا گیا حکومت نے اقتامات گنوا دیئے بینائی سے محروم افراد کے لیے اچھی خبر جناس افراد میں کارنیا ٹرانسپلانٹ کا آغاز ہوگا چیرمن بورڈہ منجمنٹ جناس افراد گوہر اجاز کا بڑا اعلان کہا موسیٰ نقفی کے ساتھ مل کر کارنیا ٹرانسپلانٹ شروع کریں گے گوہر اجاز کا شیخ اجاز اہمن ٹرسٹ ڈائلیسیز سینٹر کا بھی دورہ مریضوں کی آئی عادت کی گوہر اجاز ٹرسٹ کا ساتھ نئی ٹھیٹر دینے کا وعدہ تیس جون تک چار آپریشن ٹھیٹر بحال ہوں گے کڈنی ٹرانسپلانٹ کے تین آپریشن ٹھیٹر بھی ملیں گے سروسیز حسبتال کی ریویمپنگ تاخیر سے دو چار حکومت کے ادم توجہی سے ریویمپنگ تحال ادھوری نگران دور حکومت میں ریویمپنگ کا کام تیزی سے ہوا مریض علاج کی بہتر سہولیات سے محروم جون تک چار آپریشن ٹھٹر بھی ملیں گے بھاری بجری بل والے سارفین پر ایک اور وار بلوں کی قسط وار ادائیگی کے ریلیف سے محروم نیپٹرہ نے بلوں کی قسط کرانے کی سہولت محدود کر دی سارفین اب سال میں صرف ایک ہی مرتبہ بل کی قسط کرا سکیں گے نیسکو انتظامیاں کا ریکبری کے لیے انوکھا فیصلہ عربوں کے نادہندہ سارفین کو گرفتار کرنے کا فیصلہ واجبات کی ادم ادائیگی پر ایرازی کی نیلامی اور کرک کرنے کے اختیارات بھی استعمال ہوں گے بائی سرب کی ریکبری ہونا ہے مطروقہ وقفے ملاک بورٹ نیشنل ایمپلائیز یونیون آتھی کر تمام ملازمین کے احتجاج گریڈ ایک سے سترہ کے ملازمین کا دورانیا ساکھ ساکھ بڑھا جائے سرویس رولز حتمی منظوری کے لیے مجالز اتھارٹی کو پیش کرنے اور ملازمین کے استحصال کے خلاف کاروائی کا مطالبہ شہر کے چھے تھانوں کے ایسے چو تبدیل افزلڈوگر ایسے چو رائیوینڈ سیٹی تاریونات تیمور ابباس ایسے چو سبزہزار اردنان گجر ایسے چو ٹاؤنشپ مکدر آسیم حمید ایسے چو ہربنسپورا دیہان انور ایسے چو شالیمار اور آصف منصب ایسے چو لیاکت آباد تاریونات تھانہ مغلپورا کی امارت دیہر سال بعد بھی زیرے تعمیر پکڑی گئی موٹر سائکلیں مال مصرو کا کبار بننے لگا سینکڑو موٹر سائکلوں کے قیمتی پارٹس جوری ہو چکے ایوی ایل ایس سٹاف کو بھی ایک کمرے تک محدود کر دیا گیا تھانہ مغلپورا کی نئی مارک کے باعث سٹاف کو تھانہ گری شہو منتقل کیا گیا جو ہٹان بی بلوک کا واتر فلٹریشن پلانٹ خراب ہیلا کا مکین ساخ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے لکشمی چوک منچ گمری روڈ کا واتر فلٹریشن پلانٹ بھی جواب دے گیا گل بہار کالونی کے مکین بھی صاف پانی کی تلاش میں در بدر انتظامیہ نے فلٹر بدلنے کی وجہ دفتر کو تعلیٰ لگا دیا بارنی پی ٹی آئی اور پارٹی رہنماؤں کے خلاف نئے مقدمات کا فیصلہ منجاب حکومت سے دس جون کو جواب طلب جسٹس فاروق حیدر نے کہا کہ جو ہوگا کانون کے مطابق ہوگا دخواست کو جوڈی شلٹ سائیڈ پر قابل سمات ہونے کا جائزہ لیں گے سمات دس جون تک ملتوی ادھر ہائی کورٹ سے عمر صرف راچیما کو بڑا ریلیف مل گیا ای ٹی سی لاہور کا جسمانی ریمان نہ دینے کا فیصلہ برقرار عدالت نے منجاب حکومت کی نگرانی کی دخواست خارج کر دی سنم جاوید کی رہائی کی رو بکار جاری نومائی کے تمام مقدمات میں زمانت ہو چکی تھانہ شادمان نظر آتش کیس میں سنم جاوید کی زمانت ستائیس مارچ کو منظور ہوئی تھی عدالت نے جل سپریڈنڈنٹ سرگودہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے پانچ جون کو پی جی آئی کا حکومت کو بجٹ میں ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ سیاسی ماحول سازگار ہونے تک احتجاج مؤخر پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر اپنے حلقوں میں ورکرز کنونشن کرائیں گے سابق صدر آریف علوی کی زیر صدارت اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگے صبح وزیر چودری شافعہ حسین سے چین کے سرمایہ کار وفت کی ملاقع سولر انرچی سکچر میں سرمایہ کاری اور منیفیکچرنگ پر تبادلہ خیال شافعہ حسین کی اسی سال پنجاب میں سولر فینلز بنانے کی فیکٹریاں لگانے کی خواہش کا اظہار امن و امان عید پر سیکیورٹی قیدیوں کی رہائی کے معاملات محکمہ داخلہ میں سب کابینہ کمیٹی برائے لائنڈ آرڈرز کا اجلاس چیرمن خواجہ سلمان نفیق نے صدارت کی صبح وزیر آشیق حسین کروانی ہوم سیکیورٹی نورل امین منگل اور سپیشل سیکیورٹی ہوم کی شرکت گوانہ غیب پختون خواہ فیصل کریم کھنڈی کا دورہ لاہور ایف پی سی سی آئی میں سنتکاروں سے ملاقات کہا ذراعت اور سنت کو سپورٹ کیے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا فیصل کریم کھنڈی کی صاحب کو ذریعالہ منظور احمد بھٹو سے مارٹل ٹاؤن نے ملاقات گوانہ کے پیکے منحات القرآن ملفیر فاؤنڈیشن بھی کہے اغوش آرفن نے زیرے کفالت بچوں سے ملاقات بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے سابق چیف سیکیورٹیز عبداللہ خان سنبل کی بیوہ کو گھر کا قبضہ مل ہی گیا میکمہ سن جی ای ڈی نے جیو آر میں گھر کی چابیاں دے دی سابق چیرمن پی این ڈی جہانزب خان حرصہ دراز سے گھر پر کابز تھے ایف بی آر میں ساتھ افسران کی تکروں تباہ دے گریڈ 21 سے 19 تک کے افسروں کو سمیداریاں تخفیص احمد شجا خان چیف کمیشنر ریجنل ٹیکس آفیس تائناک میر باہ شاہ خان وسیر ڈی جی انٹرنیشنل ٹیکس آپریشن مکرر زبیر بلا چیف کمیشنر لارچو ٹیکس پیر آفیس لاہور تائناک اشاد حسین ناسیا زیبری عبدالجواب کو بھی نئی سمیداریاں تخفیص کمیشنر لاہور زید بن مقصود کی زیرے صدارت فود آتھورٹی کا اجلاس ڈی جی آسین جاوید کی پی ایف اے کی آپریشنل سرگرنیوں پر بریفنگ کمیشنر نے کہا کہ فود سیفٹی کو یقینی بنا کر ہی شہریوں کی صحت کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے جی نیوورسٹس کے طلبہ کا ارگنائز ٹرائم جنٹ ہیٹکوارٹرز ٹاؤنشپ کا دورہ ایس پی اجبن عمران کرامت بخاری انسپیکٹر فیزا آسم نے بریفنگ تھی وقت نے مختلف شعبہ جات کا وزٹ پی کیا کورس کے اقتدام پر آئیچی طلبہ طالبات میں سیٹیفیکیٹ تقسیم کریں گے ویر ہاؤس جنلو بورڈ میں فلڈ ریلیف ایکوپمنٹ کی تقسیم پاک آرمی اور ایس کیو ڈبل ون ڈبل ٹو میں سامان تقسیم کیا گیا سبائی وزیر برائے ڈیزاسٹر منیجمنٹ کمیٹی خواجہ سلمان رفیق کی شرکت ڈی ڈی پی ڈی ایم میں فان علی کاٹیہ کی بھی شرکت میوہ سبتال میں آنکھوں کی بیماری اور علاج پر تقریب پروفیسر محمد مہین ڈاکٹر اصرد اسلام خان پروفیسر ڈاکٹر علی آیاز کی شکر شعبہ امراض سے چشم کالیج آف اپتمالوجی اور ایلائیڈ وی ان سائنسز نے تمام کیا دوستانہ ون ڈے کرکٹ میچ علیگر کرکٹ کلب نے سنٹرل پارک کلب کو ساتھ وکٹو سے ہرا دیا اور پاکستانی سائنس فکشن فلم عمرو ایار ایدل ازہا پر ریلیز ہوگی اسمان مختار کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اصل ہیروز سے آگاہ کرنا ہوگا